29 جون کو ساہیوال کی ایک انصداد دہشتگردے کی عدالت نے 26 سالہ مسیح نوجوان احسن شان کو اس جرم میں سزائے موت سنا دی کہ اس نے اگست 2023 میں جڑا والا واقع سے متعلق ایک ویڈیو ٹک ٹاک پہ اپلوڈ کر کے اسے ری پوسٹ کیا چنانچہ اس نے اکثریت کے مذہبی جذبات مجروع کیے اور توہین اسلام بھی کی خود جو جڑا والا واقعہ ہے ہم آپ کو یاد دلا دیں کہ لگ بھگ تین درجن چرچ بائیول کے نسخے نظر آتش ہوئے بیسیوں گھرانے جلا دیے گئے سینکڑوں لوگوں کو جان بچانے کے لیے بھاگنا پڑا تھا لیکن اس میں شامل جو بھی بلوائی تھے جن کو پولیس نے بک کیا تھا یا تو وہ زمانت پہ رہا ہو گئے یا پھر بری کر دیے گئے ہمارے ساتھ اس وقت سماجی کارکن لوگ پہ موجود ہیں لوگ صاحب تینکیو سو مچ فور جوائننگ آس یہ بتائیے کہ یہ جو اس طرح کا انصاف ملتا ہے کہ جی ٹک ٹاک پہ ویڈیو بھی اس نے نہیں بنائی تھی وہ اپلوڈ کر کے آگے بڑھا دی اس پہ سزائے موت آپ ایسے انصاف پہ حیران ہوتے ہیں یا اب ایک معمول کی بات ہے ہمارے لیے جی تھانکیو فور ہائنگ می آن دس شو اور میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ ججمنٹ آئی ہے اور یہ جو موجودہ سٹیٹ اوہ فیرز ہیں کہ اب بلاسفیمی اور وٹ کونسٹیٹوٹس بلاسفیمی وہ اتنا ویگ ہو چکا ہے اتنی ویگ ڈیفینیشن ہو چکی ہے کہ اب ایک فقت ایک ایسن مسیح چھبی سالہ کرسچن مسیح بچا جو کہ انیس تاریخ ہو نوٹ ایون ان دس سکسٹینز جو ابھی تک ایک بات سامنے آرہی ہے کہ اس واقعے کے تین دن بعد یہ ایف آئی آر کرتی ہے کہ انیس تاریخ کو اس نے ٹک ٹاک پہ ایک ویڈیو جو کہ نہ اس نے ریکارڈ کی وہ نیچرلی صاحی وال میں بیٹھے ہوئے نہ وہ جڑا والا کے ہاں ریکارڈ کرنے کے لیے اور وہ ایک ایسی ویڈیو جنہوں نے جڑا والا کے اندر جلاو گھراؤ کیا وہ انہوں نے ریکارڈ کر کے دس ہزار اکاؤنٹس سے سوشل میڈیا پہ یہ ویڈیو گردش کر رہی تھی میں نے بھی دیکھی اور دیگر پاکستانیوں نے بھی دیکھی ہوگی ایک کرسچن مسیحی بچے نے اور پرحابس اور ابھی تک میں یہ بھی بتا دوں کہ یہ بھی واضح نہیں ہے کہ کیا اس نے وہ صحیح میں شیئر کی تھی یا نہیں کی prosecution has failed to produce any concrete evidence in that regard as well یہ judgment نوٹ کرتی ہے کہ جو پنجاب forensic laboratory ہے اس نے یہ ہار مان لیا اور اس نے لکھ کر دیا کہ بھئی ہم نہ ان کا اکاؤنٹ ریکاور کر سکے ہیں نہ ہی جو ایک سکرین شوٹ دکھایا جا رہا ہے validity کے اوپر کوئی مضبط بات کر سکتے ہیں کچھ بلکل حتمی طور پر کہہ سکتے ہیں کہ یہ tempered نہیں ہے اور یہ صحیح مانوں کے اندر احسن مسیح کے اکاؤنٹ سے ہی شیئر کی گئی بیرات بات یہ ہے کہ ایک ایسی ویڈیو جو کہ صرف ایک factual جو چیز وہاں پر ہوئی ہے اس کو for the sake of news شیئر کیا جا رہا ہے اس کے اوپر بھی اس کو بلاسفمی کا رنگ دے دیا گیا